زاکر ناہی دباس جگ جو کہ پاکستان کے نامور اور مشہور ترین زاکر ہیں کیا؟ آپ کو پتا ہے یہ پہلی انتہائی غریب ہوا کرتے تھے کیا؟ آپ کو پتا ہے یہ نامورر مشہور اور امیر کب بنے کیا؟ آپ کو ان کی فیملی کے بارے میں پتا ہے یہ ہر مہینے کتنے پیسے کماتے ہیں؟ ان کا اچھا اور بہترین دوست کونسا ہے؟ وجہ شہرت کونسی مجلس بنے ان کے پاس آج ٹوٹل کتنے گاڑیاں ہیں جانتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائیب کر لیں تاک مزید ایسے ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے زاکر ناہی دباس جگ ان کی پدائش ظلالیا کی ایک شہر کروڑ میں ہوئے ان کی والد کا نام غلام حسین جگ ہے ان کا تعلق پہلی اہل سنت مسلک سے تھا لیکن بعد میں انہوں نے شے یا مسلک اختیار کر لیا زاکر ناہی دباس نے ابتدائی تعلیم اپنے قریبی شہر کروڑ سے کہ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ جگ ایک قوم ہیں اور تاریخ میں اس قوم کی اکلوتی زاکر ہیں غربت کی انتہ یہ تھی کہ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک شاپ پر نوکری کرتی تھی معلومات کے مطابق زاکر ناہی دباس جگ کو زاکری کا بہت شوق تھا یہ آتے جاتے ہر وقت گنگناتے رہتے حالان کے ان کو کئی بار اہل علاقہ نے منح بھی کیا لیکن یہ باز نہ آئے پھر انہوں نے اپنی علاقی کے ایک زاکر ملک گلزار کھو کر کے پاس شکر رکھی بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھی زاکری کے لیے تو یہ کئی بار لمبا سفر تے کر کے پیدل مجلس پرہنے جاتے تو کبھی سائیکل پر غربت اس قدر تھی کہ کئی بار نہ انہیں مجلس پرہنے کا موقع ملتا نہ نیاز ملتے لیکن مولا کی کریمے سے انہوں نے محنت جاری رکھے اور آہستہ آہستہ ان کو مجلس کی دعوت ملنا شروع ہو گئے اور آخر دو ہزار پانچ ان کو سلطان زاکرین زاکر صابر حسین شاہ سے پہلے لاہور مجلس پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے ایسے یادگار مجلس پر ہی کے بارگاہ میں کھرام مچ گیا مجلس کے بعد بھی کئی گھنٹے ازادار روتے رہے اس کے بعد ان کے بخت کے ابتداء شروع ہو گئے اور یہ مجلس ان کی وجہ شہرت بنے دو ہزار پانچ کی بعد زاکر ناہید عباس پاکستان کی ہر شہر میں پڑھ چکی ہیں حالانکہ غیر ممالک میں بھی مجالس پڑھ چکی ہیں آج ان کی پاس ہر وہ چیز موجود ہے جو ان کو ضرورت ہے آج ان کی پڑھنے کے لیے لوگ بیتاب رہتے ہیں تحقیق کے مطابق ان کے پاس ایک عدد لینڈ کروزئر اور دو عدد ہونڈا سیوک گاڑیاں موجود ہیں کیا آپ زاکر ناہید عباس کو پسند کرتے ہیں تو کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ تقریبہ ہر ماہ چالیس لاکھ کے قریب پیسے کما لیتے ہیں یہ اپنی کمائی کا چوتھا حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کا اچھا اور بہترین دوست زاکر سید مرتضی آشق زاکر سید عون شاہ اور زاکر قاضی وسیم عباس ہیں اگلی ویڈیو کس زاکر پر بنائی جائے یہ کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کا پسندیدہ زاکر کونسا ہے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل سسکرائب کر لو تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملی سب سے پہلی